پری کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی باکمال اور بہت ہی نایاب پری کا عمل ہے جتنی بھی اس میں قدر کی جائے اتنی ہی کم ہے بہت ہی عالی اور بہت ہی پیارا پری کا عمل ہے بہت ہی لا جواب جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے پریوں کے معاملے میں بہت احتیاط بڑھنی چاہیے کیونکہ پرییں بہت سخت بھی ہوتی ہیں خوبصورت جتنی ہوتی ہیں اتنا ہی ان کا نخرہ بھی ہوتا ہے اور غصے کی بھی بہت تیز ہوتی ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ پری کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک زلیخہ پری کا عمل ہے لا جواب زلیخہ پری ہے اور بہت ہی بڑی ہے پریوں کی سردار ہے اس سے بہت ہی احتیاط سے عدد سے اور لحاظ سے اسلام کیجئے گا جس عمل کے ساتھ یہ پیش ہوگی ہے جس عمل کے ساتھ یہ حاضر ہوگی تین یوم کا عمل ہے بہت ہی لا جواب اور بہت ہی پیارا عمل ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ عمل کریں گے نو چندی جمعے رات کو آپ شروع کریں نو چندی جمعے رات اور جمعہ اور ہفتہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ اگر تین دن میں یہ پری حاضر نہیں ہوتی اور آپ کو کچھ وسوسے یا کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر آپ دو دن اور بڑھا دیں جمعہ ہفتہ اتوار اور پیر انشاءاللہ پیر والے دن یہ پری حاضر ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے آدھی رات کو تحجد کے وقت آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر کھڑے ہو کر حسار اور جلالی جمالی پر حیث تین دن پہلے آپ شروع کریں گے اور آپ نے جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ آپ نے لازمان کرنا ہے اس عمل میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو جو طریقہ ہم بتائیں گے بس وہی آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ آپ نے اللہ کے جو ہے رحمت کے آگے صرف اکتالیس مرتبہ اس پری کو قابو رکھنے کے لئے یا جب بھی آپ اکتالیس مرتبہ یا اللہ پڑھیں گے تو پری حاضر ہو جائے گی اور روز جو آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ چار ہزار مرتبہ تحجد کے ٹیم پرحیز اور حصار لازم قائم کر کے پڑھئے گا اور انشاءاللہ تیسرے روز تک یہ عمل جاری رہے گا اور اسی طرح تحجد میں آپ اٹھ کے وضو کر کے گسل کر کے اور پاکی تحارت اور خوشبوں کا استعمال کر کے اور اگر وطیوں کا استعمال کر کے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ تیسرے روز تحجد کے ٹیم یہ پری حاضر ہوں گی ان کا نام زلیخہ پری ہے ملکہ پریستان ہے بہت ہی لا جواب پری ہے آپ جو بھی ان سے شرائع تیہ کریں گے اور حاضر ہونے کا ان سے طریقہ پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتا دیں گی ویسے ان کو حاضر کرنے کا طریقہ اکتالیس مرتبہ کسی خاموش یا تنہائی کی جگہ پر یا اللہ یا اللہ پڑھیں گے تو یہ حاضر ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ لازم کیجئے گا اس پری کو یاد رکھئے کپی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اس کو ناپسند ہو اگر آپ کو کوئی ایسی بات پوچھنی بھی ہے تو آپ ان سے پہلے پوچھ لیں گے اگر آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں تو ہم اپنی دل کی بات کہہ لیں اگر یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی دل کی بات کہہ لیں تو پھر آپ کہہ لیجئے گا ورنہ بغیر اجازت کے ان سے ایسی کوئی بات نہ کیجئے گا ورنہ نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے ہم ہر ویڈیو میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا بات آپ نے ان سے کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی اگر آپ پھر بھی اپنی مرسی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سو سمجھ کے آپ بھائی یا میری بہن ان سے مخاطب ہوں گی اور ان سے جو ہے آنے کا وقت بھی تیہ کر لیجئے گا ہر لحاظ سے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ جتنی بھی تنگی یا کوئی پریشانی ہوگی اس میں بھی آپ یہ مدد کریں گے اور آپ کے کام میں بھی آپ کی بے شمار بے حساب مدد کریں گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اجازت کی ویڈیو ساتھ پوسٹ کر دی گیا ہے وہ بھی لازمان آپ نے سننی ہے تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہئے اجازت کا طریقہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک آمیاء فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائد ہے وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ سلم کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درودے دنزینا کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتوہ درودے دنزینا پڑھنا ہے عاطل کرسی سات مرتوہ اور چارکل تیم تیم مرتوہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیے ہے جھوڑی لیے ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازم ہے حسار کے مجبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ہے آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورج نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی ہے یا چھوڑی ہے یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر ہسار کا انٹ کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے وہ پھر دوبارہ کے ہسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقن جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی تو آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور شرائط کریں اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پریہ موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کے عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خالگر ہے اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوڑ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر سوڑ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وراؤ سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم انسکون دے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگانے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے